سالار کے دوست جب اسے کہہ کر جاتی ہیں کہ تم جس لڑکی سے محبت کرتے ہو اسے پانے کے لیے تمہیں واپس جانا چاہیے سالار انکار کر دیتا ہے میں کسی سے محبت نہیں کرتا بس آپ اہمیں ہی باتیں کر رہی ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں اس کا دوست پھر بھی اسے کہتا ہے کہ یہ محبت نہیں تو کیا ہے تمہارے ماتے پر جو کہ تاج کی طرح چمک رہی ہے تم مانو چاہے نہ مانو تم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو سالار پھر جنید کو فون کرتا ہے کہ پتہ کرو کہ ستارہ کس حال میں ہے جنید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یونیورسٹی جب جنید یونیورسٹی جاتا ہے وہاں پر ستارہ اور سلمان کھڑے ہوتی ہیں اور سلمان جان بوجھ کے جنید کے سامنے ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے یہ ستارہ کا بہت بڑا خیر خواہ ہو اس سے محبت کرتا ہو اور ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے یہ دونوں آپس میں بہت خوش ہیں جیسے ہی سلمان اسے دیکھتا ہے جنید کو کہتا ہے کہ وہاں کیا اتفاق ہے آج آپ یہاں اپنے کزن کو لے کر آئے ہیں اس کا اڈمیشن ہو گیا ہے جواب میں جنید کہتا ہے ہاں اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا کیونکہ میں اپنی کزن کو پیکنڈ ڈراب کرتا ہوں یہ اس لیے کہتا ہے کہ سلمان کو شک نہ ہو کہ یہ صرف اور صرف ستارہ کو دیکھنے آتا ہے جب یہ گھر واپس جاتا ہے تو سالار اسے فون کر کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ستارہ کیسی ہے تو پھر یہ بتائے گا کہ ستارہ دو سلمان کے ساتھ بہت خوش ہے اسے تو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں تو سالار کہتا ہے نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو سکتی جواب میں جنید کہتا ہے وہ خوش ہے تو خوش ہے بھائی سامنے نظر آ جاتا ہے جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ خوش ہوتا ہے کیا مجھے نظر نہیں آتا یہاں پر سالار کی بے سبا بھی آ جاتی ہے جنید اس کے سامنے جان بونج کے اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے کہ سبا کو شک نہ ہو کہ میں سالار کا ساتھ دے رہا ہوں جب سبا یہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر جنید سالار کو بتاتا ہے کہ سلمان ستارہ کا استعمال کر رہا ہے سلمان اسے کمفرٹ زون میں دھنسا رہا ہے سالار فون بند کر دیتا ہے پھر یہ اسی وقت سلمان کو کال ملائے گا اور یہ سلمان سے کہتا ہے تم کیا کرتے پھر رہے ہو میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم ستارہ سے دور رہو لیکن تم باز نہیں آئے تم جانتے ہو نا مجھے جوابی سلمان کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ستارہ سے میں دور رہوں میں تو ستارہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں اور تم شاید جانتے نہیں اس بات کے لیے ستارہ نے خود حامی بھری ہے اس نے تم سے منگنی ختم کر دی ہے تو سلار کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ستارہ کے گھر والے اس کی شادی تم سے کرنے کے لیے راضی ہو جائیں جواب میں سلمان کہتا ہے کہ ہم دونوں کے خاندانوں کے درمیان میں جو کچھ بھی تھا وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اب خود مامو جان نے کہا ہے کہ وہ میری شادی ستارہ سے کروائیں گے اس پر سلار اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے جو بھی ہے تم ستارہ سے دور رہو گے سلمان فون بند کر دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ اب آئی کا مزہ اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے اب اس سے میں جو بھی فرمائش کروں گا میری ہر فرمائش یہ پوری کرے گا میں جتنے پیسے کہوں گا جو بھی کہوں گا یہ ستارہ کی خاطر مجھے دے گا اسے وقت سلار اپنا سامان پیک کرتا ہے اور پاکستان واپس آ جاتا ہے ادھر سلمان کا بھائی اس کی نوکری کے لیے اپنے دفتر میں بات کرتا ہے تو اس کی نوکری لگ جاتی ہے اور یہ بات فوراں سے سلمان کے ماموں کو بتائی جاتی ہے تاکہ وہ جلدی سے ستارہ کی شادی سلمان کے ساتھ کریں وہ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھائی ہمارے داماد کی نہ نوکری لگی ہے پھر ہمارا حق تو بنتا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور سلمان کو مبارک بات دیں اس کے لیے گفت لے کر جائیں اس پر ستارہ کی تائی کہتی ہے بھائی کون سی نوکری کیا ضرورت ہے گفت لے کر جانے کی یہ باتیں یہاں پہ ستارہ بھی سن لیتی ہے اور ستارہ کہتی ہے کہ تایا جان کون سا داماد آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے گفت لے کر اور میں آپ کو بات ایک بتا دوں کہ میں سلمان سے شادی نہیں کر رہی اس پر اس کی تائی کہتی ہے پھر تم کس سے شادی کرو گی اگر سلمان سے نہیں کرو گی اس بھی گوڑے سے جو کہ تمہیں چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا ستارہ بیچاری خاموش ہو جاتی ہے اب کیا کرے کس سے کہے کہ وہ شادی کرے گی ادھر ستارہ کا تایا اور تائی دونوں گفت لے کر سلمان کے گھر پہنچ جاتی ہیں وہاں پر سب بہت خوش ہوتی ہیں سلمان کے والدہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ اب آیا نہ مزا میری بھابی بڑی اکڑ اکڑ کے مجھ سے باتیں کرتی تھی اب ستارہ کی شادی مجھ سے ہوگی نا تو پھر میں گھر میں سے حصہ بھی روں گی ستارہ کی تائی جو کہ ستارہ کی شادی سلمان سے کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی وہ اس رشتے کے لئے راضی ہو جاتی ہے ستارہ حیران ہوتی ہے کہ کل تک تو میری تائی کہہ رہی تھی کہ تم سلمان سے شادی نہیں کرو گی جو کچھ بھی ہو جائے تم سالار کے ساتھ چلی جاؤ اور آج یہ خود ہی اس رشتے کے لئے ہان کر رہی ہے اس تائی کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی سمجھ کیا آئے اس تائی کو بھی سلمان نے بلیک میل کر دیا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ میری شادی ستارہ کی ساتھ نہیں ہونے دیں گی تو میں وہ راز کھول دوں گا اس پر ستارہ کی تائی کہتی ہے کونسا راز جواب سلمان کہے گا کہ میرے بھائی کی شادی والے دن سالار کو خون کر کے ستارہ نے نہیں بلکہ کرن نے بھلایا تھا اور آپ لوگ سوچیں اگر میں نے یہ بات مامو کو اور زہیب کو بتا دی پھر تو ستارہ معصوم بن جائے گی اور کرن بھی چاری بدنام ہو جائے گی آپ جانتی ہیں نا تائی جان کو کہ وہ ستارہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور زہیب کو بھی اس لئے آپ لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ لوگ ستارہ کو رازی کریں اور اس شادی میں کوئی بھی رکاوٹ مت بنائیں کہ ستارہ کی شادی مجھ سے ہو جائے اس پر ستارہ کی تائی کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں بھائی ستارہ کی شادی ہوگی تو تم سے ہی ہوگی نا ستارہ کی تائی تو اپنی بیٹی کرن سے کہتی ہے منحوس ماری تمہیں میں نے کہا بھی تھا جو بھی کام کرنا ہے بڑی احتیاط سے لگ گئی نا اس سے خبر اور اب اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی نا تو یہ تو پورے خاندان میں ڈھنڈورہ پیٹ دے گا ہمیں بدنام کر دے گا اب تو ستارہ کی شادی ہمیں اس کمبخت کے ساتھ ہی کروانی پڑے گی دوسری طرف نمی کی بھابی چاہتی ہے کہ کبھی بھی اس ستارہ بیچاری کی شادی سلمان کے ساتھ نہ ہو یہ تو نہاید ہی نکمہ ہے اور ستارہ اتنی اچھی ہے سب اس پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں یہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے پھر بھی یہ شاید قاسم سے رابطہ کرے اس سے کہے کہ تم ستارہ کو بچا لو تم اس سے محبت کرتے ہو اور تم شادی کرو ستارہ سے آ کریں ادھر صحبہ جب سنتی ہے جنید کی کال کہ سالار اس لڑکی کے لیے پریشان رہتا ہے اس کے لیے فکر مند رہتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھائی سالار اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور میں اس کا ساتھ دوں گی تاکہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ خوشی سے زندگی گزارے پہلے ہی وہ اپنی زندگی میں کچھ سیٹل نہیں ہے اس لیے یہ اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بابا کا کیوں ساتھ دیتی ہیں آپ جو کچھ بھی بابا کرتا ہے آپ انہیں سمجھانے کی بجائے ان کی حمایت کرتی ہیں اس پر صبعہ کی والدہ اس سے کہتی ہے ہاں میں دیتی ہوں کیا ایک بیوی کو اپنے شہر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جواب میں صبعہ کہتی ہے دینا چاہیے لیکن شہر غلط کر رہا ہو تو اسے سمجھانا چاہیے کیا آپ کو اپنے بیٹے سے ذرا برابر بھی محبت نہیں ہے آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا بیٹا خوش رہے جواب میں صبعہ کی والدہ کہتی ہے یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا خوش رہے اپنی زندگی میں میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی کنگلی لڑکی کو اس گھر میں لے آئے اور نکمے سے لوگ اس کے سسرال والے ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی جس کاندان میں ہو وہ ہمارے حل ہم پلہ ہونا چاہیے ادھر سالار پاکستان واپس آ جاتا ہے اور یہ سیدھا جائے گا سلمان کے پاس اور سلمان سے کہتا ہے کہ سلمان تم سدارہ کو چھوڑنے کے لیے کیا لوگے تم یہ کیوں کر رہے ہو جواب میں سلمان کہے گا اب آئے نا تم لائن پر اچھا ٹھیک ہے اگر تم سدارہ کو اپنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں میری کچھ شرطیں ماننی ہوں گی تمہیں مجھے اتنے پیسے دینی ہوں گے تب ہی میں سدارہ کی زندگی میں سے جاؤں گا تم جانتے ہو کہ مجھے بھی سدارہ میں کوئی دلچسپی نہیں نہ ہی میں اسے محبت کرتا ہوں یہ تو سب صرف اور صرف ایک بھانا ہے اور اب تم جانتے ہو کہ سدارہ تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی کیونکہ اس نے تم سے منگنی ختم کر دی ہے اور اس کی ساری فیملی میرے حق میں ہے ٹھیک ہے تم سدارہ سے شادی کرنا چاہتی ہو اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتی ہو تو مجھے اتنے پیسے دے دو اس پر سلار کہے گا ٹھیک ہے یہ سلار سے بھی ڈیل کر لیتا ہے اور شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہوتی ہے این شادی والے دن جب سلمان کی اور ستارہ کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دلہا بھاگ جاتا ہے وہاں پر کاسم کھڑا ہوتا ہے ستارہ اپنے تایا کی عزت رکھنے کے لیے کاسم کے پاؤں پکڑتی ہے کہ کاسم خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لو تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو